عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر سابر حسین خان اگین آفٹر آ لانگ گیپ ریزن کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کبھی کسی چیز کو دل کر رہا ہوتا ہے اور کبھی کسی چیز کو منڈیٹری کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی میں کوئی بھی چیز فکس نہیں ہوتی روٹین اپنی جگہ لیکن اس سے ہٹ کر جو کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں ان میں فلیکسیبیلٹی ہی اچھی ہوتی ہے اور فلیکسیبیلٹی اگر رہتی ہے تو زندگی ذرا سکون سے گزر جاتی ہے اب جو آج میں چاہ رہا تھا تھوڑی سی بات آپ سے شیئر کرنے کے لیے وہ عید العظہ سے متعلق تھی تین دن کے بعد بقرہ عید ہے بقرہ عید کہہ لیچے اور گو کے اس برس گزشتہ برسوں کی بانزبت تھوڑی سی جانوروں کی گو مہ گمی کم نظر آ رہی ہے اور اس کی وجہ دہر ہے آپ کے سامنے بھی ہے مہنگائی لوگ استطاعت ان کی کم ہو رہی ہے یا وہ اب خریدنے کی قوت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں لہذا جن پہ قربانی فرض ہے تو وہ اب حصے لینا پرفر کر رہے ہیں جس بات پہ میں چاہ رہا تھا کہ بات کی جائے وہ یہ ہے کہ جانور قربانی کے لیے جب ہم لے کر آتے ہیں یا قربانی کی نیت سے خرید کر لاتے ہیں تو پھر ان کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے لیکن اگر ہم ان جانوروں کو اپنے بچوں کے سپرد کر دیں اور وہ رات رات بھر ان کو دوڑاتے پھریں سڑکوں پر اور اس گرمی میں ان کو تنگ کرتے رہیں تو پھر میرے خیال میں جو قربانی کا جو نظبولین ہے یا جو روح ہے وہ فوت ہو جاتی ہے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی مذہبی جو تہوار ہے اس میں اگر ہم ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اس کے جو بنیادی جو ریچولز ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بچوں کی تربیت کا بھی معقول انتظام رکھیں اور کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ جو جانور ہم لے کر آئے ہیں ابھی جیسے امید الوزا کی بات کر رہے ہیں تو اس کا بنیادی اوبجیکٹ یہ ہے کہ چار دن چھے دن دس دن مہینے بر پہلے جو جانور آپ کی خوشی کی خاطر اب نے آپ کے گھر لا کے بان دیا تو اب آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اس کو نہلانا ہے اس کو کھلانا ہے اس کو پانی دینا ہے اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے اس کو حد سے حد تہلانا ہے بس آپ تھوڑی سی واک اس کو کرا دیں جیسے آپ واک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی علیہ السبو رات کے اندھیرے میں نہیں تاکہ وہ تھوڑا سا فریش ایر لے سکے یہ جو جانوروں کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو جانوروں والی تربیت دے رہے ہیں یا ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ وہ جس طرح سے چاہیں ان جانوروں کی رسی پکڑ کر ایک گلی سے دوسری گلی اور دوسری گلی سے تیسری گلی میں لے کے جاتے ہیں اور پھر اس میں آپ کی نالج میں آ رہا ہوگا کہ ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں اور ان ایکسیڈنٹس میں کئی جانے بھی گئی ہیں ظاہر جانور کو تو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرائیں گے اور جب آپ اس کے ساتھ اتنی زیادہ انڈیو مومنٹ رکھیں گے تو ڈیفنیٹلی وہ پھر اپنے حواس کھو بیٹھے گا جب اتنے سارے مجمع کو دیکھے گا لوگوں کو دیکھے گا تو الٹیمیٹلی وہ نقصان کی طرف آ جائے گا کوشش کیجئے کسی بھی مذہبی تہوار میں بچوں کو اس تہوار کی روح تک اس کی تربیت دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچوں کو ڈیلی لائف میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے یا جن چیزوں کے حوالے سے ان کو ہمیں گائیڈلائن چاہیے ہوتی ہے دینی وہ ان کو ضرور دیں نہیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی جانوروں کی طرح جانوروں والی تربیت دے کر ان کے لیے بھی زندگی میں ہم نے صرف یہی اصول مرتب کر دینے ہیں کہ بس آپ نے ایسے ہی گھومتے پھرتے رہنا ہے آوارہ سڑکوں پر اور کوئی نظم نہیں کوئی ضبط نہیں اور زندگی ایسے ہی گزر جانی ہے اجازت دیجئے مجھے امید ہے کہ یہ چھوٹی سی بات شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو سمجھ آ جائے اور آپ اس بار نہیں تو اگلی بار ضرور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر جانوروں کا خیال رکھنے کے حوالے سے تربیت دیں جانوروں کے ساتھ کھیل اور تفریقی اجازت نہ دیں والسلام آپ سب کے لیے دعا بھو ڈاکٹر صابر حسین خان